بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حنیف ملک آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مداوہ کلینک اس چینل سے آپ کو طبی معلومات ملتی ہیں طبی مشورے ملتے ہیں اور میڈیکل سینس سے مطلقہ آپ کے گوشت اظہار کی جاتی ہیں تمام انفرمیشن اچھا جب آپ یہ مداوہ کلینک جو چینل ہے اس کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اپنے کمنٹس بھی دینے ہیں ان پہ ایسا کوئی آپ کا خرچ نہیں آتا لیکن ہمیں پروموشن ملتی ہے ہماری غوصلہ حسائی ہوتی ہے آج کا ہمارا موضوع جی ہے جس پہ آپ میں نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے خون صاف کرنے کے لئے علاج اور خون خراب ہونے کی وجوہات اور کچھ میڈیسن بتاؤں گا جو آپ استعمال کر کے گھر پر اپنے خرابی خون کو صاف کر سکتے ہیں اور ان امراض سے بچ سکتے ہیں جو خون خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں اچھا ہم جو خوراک کھاتے ہیں نا اگر خوراک میں ایسی اجزاء ہیں ایسا زہر ہے ٹپسک ہے جو بوڈی میں جو ہے صحیح طور پر خراج نہیں ہوتا بوڈی سے اور پھر وہ زہر جو ہے وہ ویسٹ جو ہے جسے خارج ہونا چاہیے وہ آپ کی بوڈی میں رہ جاتا ہے تو وہ خون میں شامل ہو جاتا ہے جیسے سمپل سے میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں وہ میدے میں جاتی ہیں میدے سے حضم ہوتی ہے تو پھر جگر جو ہے اس کے پاس دل ورک کرتا ہے اور دل جو ہے آپ کو پتا ہے خون جو ہے جسم میں پہنچاتا ہے پوری بوڈی میں اور اگر وہ خون میں ہے اس میں ایسی اجزاء ہیں جو جن کا خراج ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے ایک تو خون خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کو پتا ہے پتے میں پتری بننا شروع ہو جاتی ہے یہی کوئی ریسٹ ہوتا ہے جو نکال دیا گردوں میں جمع ہو جاتی ہے تب کیڈنی پرابلوم آتا ہے اور اگر انتریوں میں بیسٹیج نہیں ہوتا تو پھر قبض کا مسئلہ ہوتا ہے اور یورن کے ساتھ یا پسینے کے ساتھ یا اپنا سٹور کے ساتھ اگر یہ چیزیں خراج نہیں ہوتی تو خون خراب ہو جاتا ہے حکماظ رات جو ہیں اگر خون کی خرابی ہو تو وہ جلاب دیتے ہیں جو کبز کو شاید چیزیں دیتے ہیں تاکہ کھون صاف ہو اور کڑوی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے میٹھی چیزوں سے جو ہے کھون خراب ہوتا ہے پھوڑے پھنسیاں نکالاتے ہیں خارش ہوتی ہے چیرے پر کیل چھائیاں داگ تب بھی بن جاتے ہیں اور پھنسیاں نکالاتے ہیں یہ سب کے سب کھون خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں اگر آپ کا کھون خراب ہو تو پھر یہ سمجھیں کہ آپ ایک بیماریوں کا مچھمگا بن چکے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی خصوصا انٹرنل جو ڈیزیز ہیں وہ تو ہوں گی سکن پرابلم جو ہے وہ آپ کو آ جاتی ہے اور اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو جو نیم کے پتے ہیں ان کو ابال لینا چاہیے ان سے آپ کی جو متاثرہ جگہے ان کو دھو دیں اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنا پیٹرولیم جیلی جو یہ اہم بازار میں مل جاتی ہے وہ آپ لے لیں جو بھی متاثرہ حصہ ہے جہاں پہ آپ کو خارج ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کو سرکی ہو رہی ہے یا دانے بن رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے پیٹرولیم جیلی اچھی طرح پلائی کر دینی ہے اس کو مل دینا ہے تو آپ کو فلڈ کر پر سکون ہو جائے گا اس کے علاوہ امی بیتر تواہی سار سپریلا اس کے آپ پانی تسکتری جو ہیں کارڈنٹو سیمٹم وہ پانی میں ڈال کے اس وقت پیر شامپین ہے تو اسے بھی آپ کا کیا ہوگا پون ساف ہوگا جسم کا جو اصل کرنگت ہے آپ کے چہرے کی آپ کے سکن کی وہ واپس آ جائے گی آپ کا چہرہ آپ کا سکن نکری نکری لگے گی ساف ستری لگے گی بلکل اسی طرح جیسے آپ کپڑا دھوتے ہیں اپنا دھوتے ہیں ان کو اجرے ساف ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح اگر کرتے ہیں تو بلکل نئے لگتے ہیں بلکل آپ کی سکن بھی فریش لگے گی ارکے گلاب اس کا اگر آپ سپریے کرتے ہیں فیس پر وہ بھی آپ کے لئے مفید ہے اس کے علاوہ پھشک دودھ ایک ہی ساتھ دو تین اسے آپ نے بیسن لینا ہے اور ایک دو اسے اس کے لئے حلدی کے آپ نے مکس کر لینا ہے اس کو آپ نے پانے میں یا دودھ میں لیپ بنا کر چہرے کے لگا لینا ہے جب پھشک ہو تو دودھ ہو دینا ہے یہ بھی آپ کے چہرے کے لئے مفید ہے یہ چہرے کی حد تک ہے باقی جسم کے لئے جو ہے میں نے جیسے آپ کو پرولم چہری بتایا ہے جنیم کی پتوں کا جو پانی بھال کے خسپانی سے آپ نے دھونا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے سلف جو ہے گندھک حملہ ساتھ جسے رولن چہری میں مکس کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں سکن کے لئے اور اس کے علاوہ جناب آپ کی جو احتیاطی قدامی رہے ہیں ایک تو آپ نے روزانہ صفائی رکھنا ہے آپ نے جو کپڑے پہنتے ہیں ان کو آپ نے ڈیٹول میں پونا ہے ان کے بعد ان کو جو ہے پوش کرنا ہے جب تو پھر ڈبل سائیڈ اس طرح کرنا ہے یعنی اندر والے سائیڈ بھی کرنا ہے اور باہر و بردار انفیکشن اگر بھی ہے تو جو ہے اس طرح ہو جائے ختم ہو جائے اس کے علاوہ پھر آپ نے جو ہے رات کو سوتے بل جو کو فارش ہوتی اس کے لئے کیا کرنا ہے ایک پو سرسوں کا تیل دینا ہے اور ایک دو ٹکی جو ہے مشکہ پول کی آمی ارچے گاسی اس کو گوان سے مکس کر دینا ہے اس طرح ہیڈا لینا ہے جب بھی یوز کرنا ہے پوری بوڈی بھی آپ نے اس کو پلائی کر دینا ہے اور رات کو سو جانا ہے نہ تو اس میں کوئی مچھت مکی کاٹے گا اور نہ ہی آپ کو فارش ہوگی آپ کو سکون نید سویں گے تو اس کے لئے آپ نے اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں مطلب ہاتھ گندے ہوتے ہیں سکن گندی ہوتی کپڑے گندے ہوتے ہیں جیسے مومبرکشاہ پہ لوگ ہیں یا لیبر لوگ ہیں گھرے رقواتین ہیں جو اس طرح کی کام کرتی ہیں جہاں پہ انفکشن کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ اپنے ساتھ ایسی چیزیں رکھتے ہیں جیسے میں نے آپ بتایا ہے کہ اگر آپ کو کچھ چیز بھی دستیاب نہیں ہے تو نیمکی پتوں سے آپ خود 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 نہیں ہو باز لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی انفکشن ہو رہا ہے تو اس کو بداش کرتے ہیں کہ شاید خود بہت اچھ ہو کرز کو اور فرض کو معمولی نہیں سمجھیں اس کو جہاں پہ بھی ہے اس کا روک تھام کریں تاکہ آپ پہ تطلیف نہ جا سکیں اچھے سکن کے لئے اکثر لوگوں کا میسج بھی آتے ہیں اور آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ ہے جو نظر آتی ہے اس پہ کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کے نکلے ہوئے ہیں دیکھیں جی آپ کے پریشان ہوئے ہیں اس طرح ہے تو پھر اس کے لئے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کمپلیکس کا شکال ہوتے ہیں اس کے لئے مدابع کریں کہ جو پروڈیکٹ ایک فسٹر بہترین وہ بہت محصر ہے کل شاہی ہم تال دب ہوں جا سامنی رنگ کرتے ہیں اور پاؤں کے ہاتھوں کا پروپلم ہو ہوتے ہیں کلر فیرلیس کے لئے ویٹننگ کے لئے اور ایکنی کے لئے زبردست طرح اپنا کمنٹ سیکشن میں اپنا ایڈرس دے کے ہم سے یا اپنی دے کر ایڈرس ہوم ڈری بھی مبوا سکتے ہیں جو آپ کے تمام سائل حال مشورے کے لئے ہم حاصل جو بھی مشورہ دینا چاہیں آپ کو فریا پاسٹر ہمارے یوٹیوب چینلل کے ساتھ سے آپ مشورہ دیا جا سکتا ہے آج کے دیئے اتنے ہی نیتے ہیں نیکس ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ اجاز دیجئے اللہ حافظ